دوستو سواگت ہے آج کی کلاس اور آج کی کلاس ہے ہماری مہت پونڈ کلاس جو کی ہمارے دو سو اکاون سے لے کر تین سو تک کے مہت پونڈ ہیمچل کے کسی بھی انگزام کے لیے ہیمچل پردیش کے کسی بھی انگزام کی تیاری کے لیے جو ہیں ہم ڈیلی یہ سوال لے کر آ رہے ہیں اور ہم پھر سے انہی قوشنز کو لگائیں گے یہ قوشنز جو ہیں وہ سپانسرڈ ہو رہے ہیں جو کی ایچ پی پی ایس سی اور ساتھ میں ایچ پی ٹیٹ ایچ پی پٹوار اسی پرکار کے جو ہیں انگزام کی تیاری کرنے والے بچوں کے لیے جو ہیں موسٹ ایمپورٹن پوشنز ہو رہے ہیں چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے گا کہ آپ کے دوستوں کو بھی یہ ویڈیوز ملے اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ سٹڈی کریں ان کو بھی یہ بیسٹ پوشنز مل جائے پہلا سوال آ چکا ہے پردیش میں لگ بک چھانوے پرتیشت لوگ کس دھرم کو مانتے ہیں ہمارے ہیمچل کی بات کی جاری ہے آپ کے ہیمچل کی بات کی جاری ہے ہمارے ہمچل میں سب سے ادھک کس دھرم کو ماننے والے لوگ ہیں تو اس کا صحیح انصر ہے ہندو دھرم ہندو دھرم کو ماننے والے جو ہیں وہ سب سے ادھک لوگ ہیں next گجر اپنا سمبند کس جاتی سے جوڑتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہم اس جاتی سے جڑے ہوئے ہیں وہ ہے ہن جاتی کون سی جاتی سے جڑے ہوئے ہیں ہن جاتی سے جڑے ہوئے ہیں next question ہے پرشوں کے پہاڑی لیواز میں بروہوری ٹوپی پر کیا لگایا جاتا ہے تو بروہوری ٹوپی پر جو ہے منال کی کلکی لگائی جاتی ہے یعنی کہ اس کے پنکھ لگائے جاتے ہیں یہ اس کا صحیح انصر رہے گا پیارے بچے بہت ہی important questions ہیں بہت ہی important اگلا سوال مرکی، ٹتلی، کانٹے، بالیاں، گولاکار چکر، بالو، چوڑے، ہاں، جھنکے، نت، ٹیک، پائل کیا ہے تو یہ سب آپ کو پتہ ہے ہیمارچلی عورتوں کے آبھوشن ہیں کیا ہیں پہنے جانے والے ہیمارچلی عورتوں کے آبھوشن ہیں یہ اس concern next کریالا، سوانگ، بانٹڑا اور آئرلی کیا ہے تو یہ لوک نریتے ہیں ہیمارچلی لوک نریتے ہیں next سوال ہے تونین اور منجوری کیا ہے تو یہ بھی ایک ویقتیگت نریتے ہیں کیا ہے ویقتیگت نریتے ہیں next سوال ہے خنجری، کرتال، ڈمرو، دیکھ سکتے ہیں ڈمرو یعنی کہ یہ آپ کو خود لگ جائے گا تھا شب جی کا ڈمرو nursing اور شہنائی یہ کیا ہیں وادیانتر ہیں تو کسی بھی طریقے سے پوچھ سکتے ہیں کہ خنجری کیا ہے تو یہ ایک وادیانتر اگلا ہے گھریری، ڈانگی، گھوڑائی یہ لوک نریتے کہاں کے ہیں تو یہ لوک نریتے ہیں چمبہ ڈسٹک کے چمبہ ڈھلے سے جڑے ہیں اگلا سوال جھٹی، گھوگٹی، جولی اور ڈڈا پرش کا نریتے کہاں کا ہے تو یہ ہے ہمارے سر مور اور شملا سے جڑا ہوا لوک نریتے ہیں اگلا سوال ہے کلو کے پرش پردھان لوک نریتے کون سے ہیں یعنی کہ کلو میں کون سے جو ہیں پرشوں کے دوارہ کیے جانے والے نریتے ہیں تو یہ ہیں آپ کے تلوار ہے اور ہرن ہے اور کتھڑی ہے کئی بار آیا ہے یہ کتھڑی والا تو بہت بار پوچھائی کلو سے جڑا ہے اگلا کانگڑا کے دھارمک نریتے میں کونسا سے نریتے شامل کیے جا سکتے ہیں تو گگا ہے، بھگت ہے، رس ہے اس پرکار کے جو نریتے ہیں انہیں ہم کانگڑا کے دھارمک نریتےوں میں جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں نیکسٹ آجتا ہے دیو کھیل نریتے کن جلو میں جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے وہ ہے ہماری دیو بھومی میں کلو اور ساتھ میں شملا تو دیو کھیل نریتے جو ہیں وہ کلو اور شملا میں کھیلا جاتا ہے نیکسٹ بندسو کس شیطر کی سپرسد نریتے ہے تو یہ ہے ہمارے پوروی سرمور اور اپری پہاڑی شیطر جو شملا کا ہے وہاں کا یہ بھاگ ہے وہاں کے یہ نریتے ہیں نیکسٹ آجتا ہے سرمور کا سپرسد نریتے کونسا ہے تو بڑاہ نریتے جو ہے وہ سرمور سے جڑا ہوا ہے یہ موسٹ امپورنٹ کوشن نیکسٹ آجتا ہے راسہ اور کراسہ کیا ہیں تو یہ بھی راسہ اور کراسہ ایک لوگ نریتے ہیں جو کی سرمور جلا سے جڑے ہوئے ہیں بہت بار یہی پیپر میں آتے ہیں کہ نور میں در آتماوں کو بھگانی کے لیے کونسا نریتے کیا جاتا ہے یعنی کہ در آتما یعنی کہ پریت آتماوں سے بات کی جاری ہے تو اس کے لیے مکھوٹا نریتے جو ہے وہ کیا جاتا ہے کونسا نریتے کیا جاتا ہے بچوں مکھوٹا نریتے کیا جاتا ہے یہ موسٹ امپورنٹ کوشن رہے گا مکھوٹا نریتے کے انترگت کونسا نریتے شامل کیے جاتے ہیں یعنی کی لاما نرتے ہیں اور پریم نرتے ہیں ایسے چھمہ ہے چھنگم اور تیمو سوانگ یہ سوین لوگ نرتے جو ہیں یہ مکھوٹا سے جڑے ہیں نیچٹ آتا ہے کونسا بودھ لاماؤں دوارہ تانترک پدھتیوں دوارہ پر ادھاریت ہے وہ ہے چھم بول سکتے ہیں یا پریم نرتے بول سکتے ہیں یہ بودھ لاماؤں دوارہ دیار سے جڑا ہوا ہے اگلا ہے چھم یا پریم نرتے کا پرارم کس بودھ لاماؤں نے کیا تھا وہ تھا پلدن کے نام تھا پلدن نام تھا ارش پلدن ارش ہو سکتے ہیں نیچٹ آتا ہے مکھوٹا نرتے چھم کا مکھت ہے کس اتصاب پر بشیش آیوجن کیا جاتا ہے تو یہ نومبر مہینے میں جو ہے وہ گتور اتصاب میں جو ہے اس کا آیوجن کیا جاتا ہے کہاں پہ کیا جاتا ہے گتور اتصاب نیچٹ آتا ہے پھولچن پھولچن نرتے کہاں کا سوپ پرسید ہے تو یہ پن گھاٹی کا ہے کہاں کا ہے پن گھاٹی سے جڑا ہوا ہے بہت ہی دیپلی کوشن آئیں گے آپ کو اسی لیے میں نے یہ کوشن جو ہے نرتےوں سے جوڑے وہ زیادہ کوشن اٹھائیں لالڈی یا سمواد نرتے کہاں کا ہے تو یہ کلو کی استریوں کا ہے جو دشیرے کے دوران کیا جاتا ہے لالڈی اگلا ہے کرچی کہاں کا لوگ پرین نرتے ہیں تو کرچی جو لوگ پرین نرتے ہیں یہ ہے کلو میں کہاں کا ہے کلو کا ہے جو اگلا ہے کس نرتے کے ساتھ اسٹری پرش اسٹری پرش ساتھ میں ہی نارتے میں وہ اکٹھے نارتے ہیں سو سانگلا نرتے جو ہے جس میں پرش اور اسٹرییاں اکٹھے ڈانس کرتے ہیں کس نرتے میں نرتک راکشتوں کا گھانس پھونس کا لیواس اور مو پر پراشیر مکھوٹا پہن کر نرتے کرتے ہیں تو یہ ہے کلو کے فانگلی نرتے ہیں تو یہ آپ کو یاد رکھ سکتے ہیں اگلا ہے کس جلے میں ناٹی کو مالا نرتے بھی کہتے ہیں تو مالا نرتے کہتے ہیں شملا کے جو ناٹی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے انے نام ہے مالا نرتے شملا نیچٹ آتا ہے کلو جلے میں چاندنی رات میں خریف کی فصل کے بعد کس ناٹی پر نرتے کیا جاتا ہے تو کونسی ناٹی پر کیا جاتا ہے وہ ہے کتھڑی ناٹی پر کونسی کتھڑی ناٹی پر نیچٹ آتا ہے چمبہ کے سپرسدھ لوگ گیتوں کے نام بتاؤ تو وہ الگ لگ ہیں کونجو چینچلو ہے کلمو رانجا ہے راجہ اور گدن اور لچھی بھنکو گدی اور سنہری گیت کے جو ہیں یہ چمبہ جلے سے جڑے ہوئے لوگ نیتے ہیں اور وہاں کے جو ہیں نیتے نہیں سوری گیت ہیں وہاں کے تو یہ موسٹ امپورنٹ رہیں گے آپ نوٹ کریے گا نیچٹ آتا ہے گھوڑی بیوہ یہ کہاں پہ ہے تو گھوڑی بیوہ ہے وہ ہے ہماشر پردیش کے کانگڑا جلہ سے ہے جب بیوہ ہو کہ سمیں جو گھوڑے پر بیٹھ کر دلہا جاتا ہے تب یہ گھائے جاتے ہیں اگلا ہے سونٹیاں نیاں کیا ہیں تو یہ بھی براتیوں کے لیے جو ہیں گالیوں کے روپ میں اپہاس کیا جاتا ہے تو اسے سونٹیاں کہا جاتا ہے دھولے کے ساتھ جتنے بھی آتے ہیں ان کے ساتھ ویانگ سمباد کیا جاتا ہے مزاگ ہسی مزاگ کو کیا جاتا ہے تب سونٹیاں جو ہے اس کو کہا جاتا ہے تو کیسا آپ کو جی کے لگ رہا ہے ہماشر کا جرور بتائیے گا اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریے گا کہ ہر کسی کو پتہ لگنا چاہیے ہمارے ہماشر میں کیا کیا بھنتائیں پائی جاتی ہیں اور الگ الگ بشیشتائیں ہیں چاہے لوک نرتے ہو خان پان ہو چاہے گان ہو ہر پرکار نیسے چاہتا ہے منڈی جلے کے سپرسد لوک گیت کون کون سے ہیں اب منڈی کے جو ہیں وہ ہے جیا لال بندیے اور منی رامہ پٹواریاں نرمنڈار یہ ہم منیے تو اس پرکار کے جو ہیں وہ لوک گیت جو ہیں وہ گھائے جاتے ہیں منڈی جلہ میں نیسٹ پوشن ہوتا ہے گنگی گھبری بالا اور جھنٹی کون سے جلے کا لوک نیتے ہیں اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بلاسپور سے جڑا ہوا ہے کہ ہلوری بھاشا میں ہیں کہ ہلوری کا ہے یہ اور بلاسپور کا ہے موسٹ ایمپورنٹ پوشن ہے اگلا ہے مہنا کہاں کا لوک گیت ہے یہ میں ابھی بھی بتا بیٹھاؤں تو مہنا جو ہے وہ بلاسپور سے جڑا ہو کہاں سے ہے بچوں بلاسپور جلہ سے جڑا ہو اگلا ہے جھنجرادہ براد بھک جورین ٹنگ کیا ہے تو یہ بیواہ کے پرکار ہیں الگ الگ ٹائپ ہیں جو کی ہیماچپ دیش میں کریے جاتے ہیں نیچ جاتا ہے یوگانتر بربندوارہ لکشمی نارائن مندر یہ چمبہ میں ہی ہیں لکشمی نارائن مندر کا نرمان کے اپرا انت چمبہ جلے کے کا سرکاری دھرم کیا گوشت کیا گیا ویشن آف دھرم گوشت کیا گیا ویشن آف دھرم کونسا ہے ویشن آف دھرم جو ہے گوشت کیا گیا چمبہ کے ویشن آف مندروں میں پرسد مندر کونسا ہے تو وہ مندر ہے ہری رائے مندر کونسا ہے ہری رائے مندر جو ہے وہ ویشن آف مندروں میں جو ہیں اس کو گنا گیا ہے اگلا سوال ہے ریوالسر جیل کے پاس نینہ دیوی کا مندر ہے اس کا نرمان کس راجہ نے کروایا ہے کون سے راجہ نے کروایا ہے سورج سین نے کروایا ہے کس نے کروایا ہے بچوں سورج سین نے سے نرمان کروایا ہے اگلا ہے دودھے نالے راسندھ کہاں گایا جاتا ہے تو یہ ہے منڈی جلہ میں کہاں پہ گایا جاتا ہے بچوں منڈی جلہ میں کہا جاتا ہے نیچٹ آتا ہے بٹوا ناغ کی پوجا کون سے جلے میں کی جاتی ہے تو بٹوا ناغ تو بٹوان ناغ کی جو ہے وہ کے نور جلے میں جو ہیں اس کی پوجہ کی جاتی ہے اگلا ہے کتھارل دھنڈ ناغ کی پوجہ کہاں پر کی جاتی ہے تو یہ بھی اس کا سوال کا انصر رہے گا شملہ جلہ کہاں پہ شملہ میں کی جاتی ہے اگلا ہے سرمور کے چڑھ دھار کے پرسد دیوتا کون ہے تو وہ چڑھ دھار کے جو دیوتا ہے وہ ہیں شریگل دیوتا ہے کون سے پیٹا شریگل دیوتا ہے نیچٹ بندس گان کس دیوتا کس تروتیوں میں گائے جاتا ہے تو یہ محاسو کے دیوتا میں جو ہے یہ گان گائے جاتا ہے بندس گان اگلا سوال فولیچ کہاں کاتہار ہے فولیچ بہت بہت پوچھا جاتا ہے فولیچ جو ہے وہ کنور جلے میں گائے جاتا ہے کہاں کا ہے پرسیتوہار کہاں کا ہے سائر میلا کہاں کا ہے تو سائر جو میلا ہے وہ لدرور حمیرپور جلا میں منائے جاتا ہے کہاں پہ ہے لدرور حمیرپور میں یہی پہ سنتوشی ماتا کا مندر بھی ہے بہت پیمس نیچ پہ جاتا ہے اینکڑو کیا ہے پکوان ہے کھانے کا اور کچھ نہیں ہے دیوالی کے سامے جو ہیں یہ حمیرپور بلاسپور کے جو لوگ ہیں یہ اس وشیش پرکار کا جو ہیں یہ کھا دے جو سمگری بول سکتے ہو ہے یا کھانے کے لئے بناتے ہیں یہاں پہ special مطلب اینکڑو بنایا جاتے ہیں یہ ایک پرکار کے چاول کی روٹی سے ہی بنتے ہیں چاول کے آٹے سے بنتے ہیں نیچ چاہتا ہے بوڑی دیوالی کولاہول میں کیا کہا جاتا ہے تو بوڑی دیوالی منائی کہا جاتی ہے ایک پوشن یہ ہے اور کیا کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کھوجلا کیا کہا جاتا ہے بوڑی دیوالی کو کھوجلا کہا جاتا ہے اگلا سوال سرمور جلا کے گری پاس شتر میں رہنے والے کبائلی کا اپنا سمندھ کس سبھیتہ سے جوڑتے ہیں تو وہ ہے ہاتی سبھیتہ سے جوڑتے ہیں کس سے جوڑتے ہیں ہاتی سبھیتہ سے خود کو جوڑتے ہیں اگلا ہے مارکنڈا نامک ستیرت ستھل ہے یہ ستھان ہے یہ کس جلے میں مارکنڈا جو ہے وہ ہے بلاسپور جلا میں ستھل ہے کہاں بھی ہے بلاسپور میں ستھل ہے اگلا سوال ہے کلو کے راجہ جگت سنگھ کا سمندھ کس بھرامن کی آتمتیا کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو ہے وہ درگادت بھرامن کے درگادت کے ساتھ ان کا سمندھ جوڑا جاتا ہے اگلا سوال اور انتیم سوال آج کا تین سو سوالوں کے تک پہنچ چکے ہیں بچو اسی پرکار سے اگر آپ ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے اور ویڈیو کو شیئر کر دیں گے نا اپنے دوستوں میں اور پریکٹس کریں گے نا تو ڈیفیڈیٹ آپ کو ہیمارچل پردیش کی جو سرکاری نوکریوں کا میں جو دکت آتی تھی نا ہیمارچل جی کے ہی وہ ختم ہوئے بس ویڈیو کو بنے رہیے نوٹ کریے نوٹس بنائیے تو لاست سوال ہے راجہ جگت سنگھ نے ایودھیا کے تریتانات مندر سے بھگوان رام کی پرتیمہ لانے کے لیے کس کو بھیجا تھا کون لے کر آیا تھا تو وہ لے کر آیا تھا دامودر داس کون لے کر آیا تھا دامودر داس تو یہ تھا ہمارا تین سو سوالوں کا اور یہ ہے ہمارا آپ کے لیے سپیشل کس کے لیے ہیمارچل پولیس بھرتی پرکشا کے لیے فل کورس پچپن پرتیشت سے زیادہ چھوٹ پہ دیکھ سکتے ہیں پچاس سے زیادہ جاری ہے اس میں ہماری طرف سے جو ہے وہ کیا مل رہا ہے وہ دیکھئے دیکھنے والی تو چیز یہ ہے یہاں پہ ہمارے ای نوٹس مل رہے ہیں ای بکس مل رہی ہیں ویڈیو کلاسز مل رہی ہیں ٹاپک وائز سیریز مل رہی ہیں فل لیندھ موک ٹیسٹ سیریز مل رہی ہے اور ساتھ میں ٹونٹی فور انڈو سیون سپورٹ مل رہی ہے ہمارے دوارہ اور ہم آپ کو جو ہیں سیلیکشن کا وعدہ نہیں ہم بچن دیتے ہیں آپ کو آپ ہمارے ساتھ جو ہیں اسی پرکار سے روزانہ ان کلاسز کو لگائیے اور بنے رہیے اسی چینل پہ ویجے پتھ آل انجام پرپریشن آپ کو اور بہتر تیاری کروانے کے لیے کوشش کرتا رہے گا اور کوئی کمی آئے تو کمنٹ کریے اور ہم زیادہ زیادہ اس کے اوپر عمل کریں گے اپنا خاص خیال رکھئے گا اور دوبارہ نیسٹ کوشن کے ساتھ میں لے کر آؤں گا تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت جائے ہیماچل